بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسپی ہاوید لبنا آج دو بہت ہی مزیدار قسم کی چارٹ کی ریسپیز ہیں آپ کے لیے ایک ہے کالا چنہ چارٹ اور بیری ایزی پاسٹا چارٹ تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سٹریٹ اسٹائل چٹپٹی اور سپائسی کالا چنہ چارٹ ایک پین میں ہم نے لینا ہے آئل آئل کے اندر ہم ڈالیں گے سابر زیرہ اور رائی دانہ مسٹر سیٹ تین سے چار کڑی پتھر ڈالنے کے بعد تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے اس کو کریں گے سوٹے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے لسنہ ادرک کا پیسٹ اور ایک منٹ تک بھونا ہے بوائل کیے وے کالی چرے تقریبا 3 کپس کے برابر ہم نے اس میں ڈالے ہیں اور لال میچ دھنیا پاورڈر نمک زیرہ پاورڈر حلدی آمچور پاورڈر اور چاٹ مسالہ پاورڈر ڈال کے ایک سے دو منٹ ہم اس کو میٹیم ٹو ہائی فلیم پر مکس کریں گے بوائل آلو دو درمیانے سائز کے ہم نے اس میں ڈالے ہیں کیوب سکرٹنگ میں اور مسالے کے ساتھ مکس کیا ہے ہرہ دھنیا پودینہ پیاس اور ٹوماٹر ڈالنے کے بعد ہری مرچے بس میں ڈالی ہیں میں نے اسی طرح اس کو مکس کر لیا ہے اب باری آتی ہے املی پلپ کی وہ ڈالنے کے بعد ہم ایک سے دو منٹ ہائی فلیم پر اس کو کک کریں گے اور اس کے بعد ہماری بہت ہی مزیدار قسم کی جو چنہ چاٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی املی کا پلپ آخر میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو زیادہ دیر نہ پکائیں ورنہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو یہ بہت ہی مزیدار سی کالا چنہ چاٹ کی ریسپی ریڈی ہے اس کو آپ گرم گرم صرف کریں گے یہ بہت مزیدار اور بہت یونیک ریسپی ہے سفید چنہ کی چاٹ تو سب گھروں میں ہی بنتی ہے آپ یہ والی کالا چنہ چاٹ بنا کے دیکھیں you will really like it سیکنڈ ریسپی ہے پاستہ چاٹ کی یا پاستہ سیلٹ کہلیں بہت مزیدار بنتی ہے چونکہ اس میں سپائسز کم ہوتی ہیں وائل پاستہ ہم نے ایک سربنگ ڈیش میں لگایا ہے اس میں جو جو سبزیاں مجھے پسند ہے میں میں ایٹ کر رہی ہوں ہم نے اس میں کونس ڈالی ہیں ابلے وے سفید چنے ہم نے اس میں ڈالی ہے گاجر اور اس میں جائے گا کھیرہ کٹا ہوا ساتھ میں ٹماٹر اور آلیفز کٹے وے آپشنل سبزیاں ہیں آپ جو چاہے کم زیادہ کر سکتے ہیں پیاس کٹی بھی ہم نے اس میں ڈالی ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے پکل آپ سابو تھری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں ہرا دھنیاں ڈالیں گے اور اس کی بنائیں گے ڈریسنگ اب اس آلیف وائل میں میں نے کالی مرچ اور نمک ڈال کے اور لیمن جوز ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہ ہے اس کی ڈریسنگ یہ سرونگ کے وقت ڈالیں مکس کریں اور سرف کریں ہاں جی تو یہ بہت ہی مزیدار قسم کا پاستہ سیلڈ کہہ لیں پاستہ چارٹ کہہ لیں لیکن ہے بہت مزیدہ ایک طرف آپ نے بنائی ہے کالا چرہ چارٹ جو کہ بہت ہی چٹپٹی اور سپائسی ہے دوسری طرف آپ نے اس کو بیلنس کیا ہے اپنے مینیوں میں پاستہ چارٹ یا پاستہ سیلڈ بنا گئے تو رمضان آنے والے ہیں تو رمضان کے لیے دونوں بہترین ریسپی ہیں ضرور ٹرائے کریں اور کمٹس میں مجھے بتائیں بہترین ریسپی ہے